موسیقی اسلام علیکم نمشکار ستی اکال گوڈ آفٹرنون آداب میں احمد صغان لائفو کے نیوز سے اس سمائے میں ہوں اتر پردیش کے پریاگراج میں گرام بمرولی اوپرہار میں جنپد یہاں پہ علاباد ہے جسے پریاگراج حال ہی میں ہم نے دیکھا تو میں یہاں اس بھومی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آس پاس یہ وقف بوٹ کی زمین ہے یہاں قبرستان بھی ہے اور یہاں پر ایک اپلیکینٹ جیوت خان جو کی کوٹ میں کیس داخل کر چکے ہیں پی آئی ایل داخل کر چکے ہیں کوٹ سے آدیش پرپ کر چکے ہیں لیکن یہاں پر عوید قبضے ابھی بھی جاری ہیں انکروچمنٹ بھومی کا ہو رہا ہے اور یہاں کے جو پردھان ہیں امبر ہاشمی اور ان کے شوہر جناب کمال ہاشمی جی فضیل ہاشمی اور یہ پوری ایک ٹیم ہے جو کی اسطھانی پرشاسن سے سیوگ ان کو پرابت ہو رہا ہے لگاتار جعوت خان صاحب اپلیکیشن کے آدھار پر جو کی کوٹ سے ان کو آدیش پرابت ہوئے ہیں اس آدیش کے آدھار پر جلہ پرشاسن سے گوہار لگا رہے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے آویدن درج کیا ہے لیکن جلہ پرشاسن نے کیول ان کو آشواسن ہی دیا ہے اور آج دناکھ تک کوئی کاروائی نہیں ہوئے جلہ پرشاسن سمبندی تزدی ایم کو لکھتے ہیں سمبندی تزدی ایم لیکپال کو لکھتے ہیں لیکن لیکپال اور امبر ہاشمی اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے اس ملی بھگت کے قارن یہاں پر اپلیکینٹ جاوید خان کو کوئی نیائے نہیں مل پا رہا ہے حالانکہ یہ وف کی زمین ہے اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ وف کی زمین کا سنگرکشن پروٹیکشن ہو یہاں پہ جو عوید قبضے کیا جا رہے ہیں اسے تتکال روکا جائے چونکہ یہاں پہ لوگوں کو سپرد خاگ بھی کیا جاتا ہے ابھی ہم آ رہے تھے تو راستے میں ہم کو لوگوں کے استھیاں بھی دکھائی دیں ان کی ہڈیاں صاف ہم نے دیکھی تو یہ اس طرح سے جب آئے دن یہاں پہ قبضے ہوں گے تو یہ وف کی زمین یہ اس طرح سے ان کے عوید قبضے میں پول روپ سے آ جائے گی اور یہاں پر وف کی زمین کا نام و نشان نہیں بچے گا تو یہاں پہ جو کمیٹی کے جو صدد سے ہیں جاوید خان وہ پرزور طریقے سے کوٹ میں اپنی بات رکھتے ہیں کوٹ سے عادیش بھی لا چکے ہیں لیکن جلہ پرشاستن نے آج دنکھ تک عوید قبضہ دھاریوں کو یہاں سے نہیں ہٹایا ہے آئیے اس معاملے سے جوڑی پوری بات کو ہم جانتے ہیں انہی کی زبانی آپ کا بہت بہت سواگت ہے لائفو کے نیوز پہ آپ کا پورا نام بتائیں ہمارا نام جاوید خان گاؤں بملولی اپہار جلائلہ بات پریادرات کیا معاملہ ہے پورا یہ پہلے پردھان پہلی پردھانی میں دوہزار پانچ میں یہ روڑ بنوا رہے تھے ہم نے کوڑ سے آدیس لے کر اسٹے لیا روڑ روک گئی اب یہ پانچ سال نہیں رہے پانچ سال کے بعد پھر یہ پردھان بنے آئے دن یہ بھوم آفیاں دورہ مل کر نئے نئے نیرمار کراتے ہیں اور ان کے بھائی پھجیل حاسمی کا کہنا ہے کہ جب تک ہم ہیں ایک بھی مکان نہیں گریں گے اور ہم نے کئی مرتبہ منگل دیوس میں اور ایسے بھی جلاتکاری کو اپلی کے سندیا آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی لیک پال آئے دن ان کے گھر آتا ہے اور جب اپلی کے سندیتے ہیں پہلے روکتا ہے پھر بریسوت لے کر اسی مکان کو بنوا دیا جاتا ہے اب کوٹ آپ کنڈم بھی ہو چکا ہے نہ اس کی پائمائیس ہو رہی ہے کوٹ کا آدیس ہے دھوستی کرن کا نہ دھوستی کرن ہوا آئے دن بھوم آفیاں کا قبضہ ہو رہا ہے ہم سوچتے ہیں کہ مقمنتری یوگی یا دیتنات سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے کہ یہ خالی ہو بھوم آفیاں سے ہماری جمین دیکھئے جیویت خان صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے جنہوں نے پی آئیل داخل کی تھی کوٹ کا آدیش آنے کے بعد بھی کہ یہاں پر جو بھی ایویت قبضیں ہیں ان کو شیگ رتی شیگ دھوست کیا جانا آوشک ہے لیکن کوٹ کے آدیش کی اویلنا صاف دیکھی گئی ہے اور جلا پرشاسن بھی کیول گونگا بنا ہوا بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں کے پردھان ہیں امبر حاشمی اور ان کے بھائی فضیل حاشمی اور کمال حاشمی یہ ان کی بڑی گہری دو پیٹ ہے پرشاسن میں شاسن میں یہ جلا دنڈا دکاری سمبندیت از ڈی ایم اور سمبندیت لیکپال سے کی جا رہی ہے اس سے کوٹ دیش کی نیا پالکہ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں تو میں لائفوں کے نیوز سے ایم ایس خان میں یہاں کی سرکار سے گوہار لگاتا ہوں گرے منترالہ اس راج کے گوہار لگاتا ہوں کہ اجیویت خان اپلیکینڈ کو کوٹ کے آدیش کے آدھار پر سنگرکشن دیتے ہوئے جو بھی ابھید قبضہ دھاری ہیں ان کو تتکال پرباف سے ہٹانا چاہیے تاکہ وقت کی زمین کا یہاں پہ سنگرکشن کیا جا سکے کیمرامین ہمارے سیوگی کے ساتھ لائفوں کے نیوز سے ایم ایس خان جے ہند جے بھارت اللہ حافظ سنگرکشن جاiiii جاست 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 ٹھیک